برے خاتمے کے کیا اسباب ہیں ارشاد فرمائیں شرح صدور بہت پیاری کتابیں یہ کتابیں امام جلالدین سید شافی رحمت اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں امام جلالدین سید شافی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ برے خاتمے کے چار اسباب ہیں نمبر ایک نماز میں سستی کرنا شرب نوشی والدین کی نافرمانی اور مسلمانوں کو تکلیف دینا ہم ہر ایک دیکھ لے کہ اگر نماز میں سستی ہو رہی ہے تو اس میں وہ چستی پیدا کریں کہ فوری جیسے ہی اذان ہو تو مسجد کا روک کریں اور والدین کی اطاعت تو اس میں غور کر لے کہ کہاں والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے اور کہاں ان کا دل دکھایا جا رہا ہے تو ان کی اطاعت تو سہرے کے ہر حال میں کرنی ہے یہاں تک کہ قرآن پاک میں ہے کہ والدین کو اف تک نہ بولو تو والدین کا عدو احترام کرے والدین کی اتحاد کرے ان کی فرما برداری کرے ان کی دل آزاری سے بچے اور مسلمانوں کو تکلیف دینا اب اس میں دیکھ لے کہ اپنے ذریعے کس کس مسلمان بھائی کو تکلیف دی جارہی ہے تو اگر خدا نہ خاصہ تکلیف دی جارہی ہے کسی کا حق دبا لیا یہ بھی تکلیف ہے کسی کو بلاوجہ شریف گھور کے دیکھا یہ بھی تکلیف ہے ان سب بھی غور کر لے اس کے لیے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا ہے اچھو کی صحبت حاصل کرے تو انشاءاللہ کریم اسے اس جس کا ذہن ملے گا اور یہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اس کے لیے جو عراد و وظائف ہیں وہ بھی کرنے چاہیے جسا کہ جو ہر نماز کے بعد سات مرتبہ ہوا اللہ الرحیم ہوا اللہ الرحیم پڑے گا تو انشاءاللہ کریم اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور علماء فرماتے ہیں کہ جسے صلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا جسے پڑی یا نہیں ہوتا مال کی تو بڑی پڑی تو میرا مال زیان نہ ہو جائے میرا مکان نہ ٹوٹ جائے تو میری فلان چیز کو نقصان نہ ہو جائے اور ایمان کی فکر ہی نہیں ہے تو اندیشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھن جائے تو اپنے ایمان کی فکر میں لگا رہے اس کے لیے دعا کرتا رہے اور ایمان کی فضلت کی بھی دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تو ایک ایمان پر خاتمے کی دعا اور دوسرا یہ کہ خاتمہ جو ہے وہ بالخیر ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلبوں میں موت ہے آفیت کے ساتھ موت ہے اس کی بھی دعا کرتا رہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے بے شک وہ قادر مطلق ہے بے شک ان اللہ علیہ کلی شئی ان قدید بے شک وہ ہر چاہے پر قادر ہے بے شک اور ایک سبب جو بیان فرمایا وہ ہے شراب نوشی دی دی تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک لطح ہے بہت بری اور اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے صحیح یعنی یہ دیکھیں کہ شراب کسی چیز ہے بندہ اسی پہ غور کر لے کہ آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ آپ نے بھی سفر کیا ہے ہم بھی ظاہر ہے کہ سفر ہم نے کیا ہے یورپ وغیرہ کا یہ کسی چیز ہے اب دیکھیں کہ پانی ہے کھانا ہے بندہ کھانا کر کے گاڑی چلا سکتا ہے پانی پی کے گاڑی چلا سکتا ہے پانی پی کے جہاز جو پائلٹ ہے وہ اڑا سکتا ہے کھانا کیا کے جہاز اڑا سکتا ہے اور شراب دیکھیں دنیا بھی تو پہ میں بات کر رہا ہوں شراب دیکھیں کہ کسی چیز ہے کہ شراب پی کے گاڑی نہیں چلا سکتا وہاں چیک کرتے نا یورپ میں ہم نے دیکھا تھا نا وہ چیک کرتے تھا نا ڈرائیوروں کو بتا نہیں کہ بس کوئی چیز ہوتی اس سے وہ چیک کرتے تو کوئی جس سے نہ کی وہاں ٹیکسی والے بھی وہ اپنا شاید وہ دیتے ہیں کچھ ان کے ٹیکسی میں بھی ہے کہ وہ اپنی وہ کہ شراب نہیں پیئی اس کی وہ چیکنگ ہو رہی ہے تو اس طرح کے اب دیکھیں کہ اس کی اگلی دنیا بھی دیکھ لیں ہاں جی تو اب دیکھ لیں کہ اسلام تو ظہرہ اسلام ہے بے شک اس کی ظہرہ کے حکمتیں ہیں بے شک کہ اس نے شراب کو حرام کرر دیا شراب حرام ہے جب حرام ہے تو ہمیں اس کا پاس رکھنا ہے صحیح ہمیں اس کا لحاظ کرنا ہے کہ ہمارا اسلام نے اس کو منع فرما دیا بس ختم کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا تو اللہ کریم ہمیں اس سے بچائے اس سے محفوظ رکھے بلے خاتمے سے بچائے اللہ ہمارا ایمان سلامتا رکھے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے